اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل آج میں آپ کو بہت پیارے پراہ کی کٹنگ اور سوچنگز کھانے والی ہوں اپنے ویڈیو کو بلکو بھی سکیپ نہیں کرنا اسے لاستا کہ دیکھنا اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا رہا تو میرا چینل سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ ہمارے فروگ کی فرنٹ اور بیک ایک جیسی ہم کٹنگ کریں گے ایر لائن ہم فروگ کٹنگ کرنے والے ہیں اور اس کا ہم نے لیندھ لی ہے چالیس انچ اور ہم نے اس کی گیرے کی جو چڑائی ہے وہ لی ہے اٹھتیس انچ اور ہم اس کا تیرہ جو تیار کرنے والے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں پندرہ انچ موڑا نو انچ چسٹک کیس انچ کمر انیس انچ اور اس تیار ماب سے ڈے 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 انچ ہم ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کریں گے اس طرح ایک انچ پر ہم موڑے کو اس طرح گلائی میں شیپ دے لیں گے اور آدھا انچ ہم اوپر سے تیرے کو ہشان لگا لیں گے اور اس کی کٹنگ ہم شروع کر دیں گے اس طرح ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ جو ہے ہم نے ہم نے کٹنگ کے لیے تھوڑا کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے ایک ڈے ڈے انچ ہم نے کپڑا زیادہ کٹنگ کرنا ہے جو کہ ہم اس لائے کے لیے چاہیے اس طرح ائر لائن کی طرح ہم اس کی شیپ دے لیں گے بلکہ ائر لائن ہی ہم نے اسے کٹنگ کرنا ہے اور ہم اپنے پینل کو کو نو انچ ہم پینل اس کا یہ فرنٹ سائٹ لیں گے اپنے کوئے پرو کی اور اسے نو ساڑھے چار انچ نو انچ کا ہاف انچ ساڑھے چار انچ پر ہم اس طرح پینل بنا لیں گے اور ایک سائٹ سے کلی کو کٹنگ کر لیں گے اس کا ہم پریس سے نشان رہا لیں گے ہم گہرے تک دوری کلپی اس کو فرنٹ کو جو ہم نے فرو کٹنگ کی تھی اسی کو ہم نے درمیان سے کٹ کر لینا ہے یہ میرے بازو ہے بازو کی ہم نے لیندھ لیا ستارہ انچ بازو کی آگے ہم فریل لگائیں گے اور بازو کی آگے سے ہم نے کٹنگ کی ہے ساڑھے چینج ہم نے کھلا رکھا ہے اس کی کٹنگ کر لی اور جب ہم اپنے فریل کی کٹنگ کریں گے پانچ انچ فریل کا ہم نے جو چڑائی ہے وہ میں نے لی ہے 20 سے 25 انچ آپ زیادہ لیں سکتی ہیں یہ ہم نے کنٹراس کے لیے کپڑا لی ہے دیزائنگ کرنے کے لیے یہ ہم نے 8 انچ چڑائی لی ہے اس کی اور اس کی لیندھ اپنی فرو کی لیندھ کے جبنی لی ہے اسے اس طرح کلی کے ساتھ اور جو ہم نے ایک سائٹ سے پینل کٹنگ کیا تھا اس کے ساتھ درمیان میں ہم لگا دیں گے یہ کپڑا ہم نے لپس بنانے کے لیے لیا ہے یہ انچ چڑائی ہم نے اس کپڑے کے لیے ہے اور اسے اس طرح فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم سلائے لگا دیں گے ہماری آج بہت ہی پیاری فراغ پیار ہونے والی ہے تو آپ میرے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور ہم اپنے لپس کی کٹنگ دو دو انچ پر ہم اپنے لپس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے کپڑا جو درمیان میں لگایا اس کے درمیان میں ہم پریس سے نشان لگا لیں گے اور اپنے سائیڈ والی کلی کو اس طرح پکڑ کر اس کے اوپر سلائے لگائیں گے درمیان میں اور یہ اپنے لپس کو اوپر سے دو انچ نیچے رکھ کر لگائیں گے تو اس طرح لوپس کو سٹیچ کر لیں گے اور ہم لوپس کے درمیان پونے انچ کا فاصلہ رکھیں گے ہم اپنے یہ لوپس پندرہ انچ تک ہم یہ لگائیں گے اوپر سے ہم پندرہ انچ تک ہم اپنے لیندھ لیں گے اور پندرہ انچ کے درمیان جیتنے بھی ہمارے لوپس لگ سکیں ہم لوپس لگائیں گے پونے پونے انچ کے فاصلہ رکھیں گے لوپس کے درمیان میں اس طرح ہم اپنے یہ کنٹراس والے کپڑے کا سینٹر کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پر اس کپڑے کو اس طرح ہول کریں گے سارا جو ڈزائن والا کپڑا ہے وہ ہم نے اندر کر دینا ہے اور اس کو اس طرح جوڑ دینا ہے اور جوڑ کریں اس پر ہم سلائے لگا دیں گے پندرہ انچ تک ہم نے یہ سلائے کرنا ہے اوپر سے ہم پندرہ انچ تک اس کی میئرمنٹ کر لیں گے اب یہ ہمارے بازو کی فریل ہے اور اس کو ہم نے ایک سائیڈ سے اس طرح فولڈ کر لیا اور اس پر سلائے لگا لی اب ہم نے فریل کو نیچے رکھا ہے اور اپنے بازو کو اوپر رکھ کر اس طرح اسے سلائے کریں گے ہلکی ہلکی ہم اس طرح بریک بریک چونرز ڈالتے جائیں گے اور اس پر سلائے لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا بازو تیار ہو گیا اس پر کتنی تاری فریل لگ رہی ہے یہ ہم نے گلہ اپنا گلے کے جو کھلا ہے ہم نے ساتھ انچ لیا اور اس کی لیندھ ہم نے ساڑھے پانچ انچ لیا ہے اور اسے اس طرح کٹنگ کر کے کپڑے پر پیسٹ کر کے سائیڈوں سے فولڈ کر لیں اور اب آپ اپنے پر اٹیج کریں گے اس گلے کو جب آپ گلہ لگائیں تو اپنی سلائے بکرم پر نہیں لگائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لگائیں اب اسے اندر والی سائٹ پر فولڈ کر کے اسے پکے اوپر سلائے لگا دیں گے ہم نے گلے پر ڈیزائننگ کرنے کے لئے یہ کپڑا لیا ہے اس کپڑے کی ہم نے چڑائی دو انچ لیا ہے اس طرح ہم اپنے گلے پر کنارے کی سلائے لگائیں گے اور اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے یہ پلیٹس ڈالتے جائیں گے اور بہت ہی پیارا ہمارے گلے پر ڈیزائن بن جائے گا یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن بننے والا ہے اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سٹیچنگ کی سمجھ آجائیں دیکھیں کس طرح میں نے اس کی سٹیچنگ کی ہے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا گلے کا ڈیزائن بن گیا ہے کے بعد ہم فرنٹ اور بیک کے تیرے پر اس طرح سلائل گا لیں گے فرنٹ اور بیک کو اٹیش کر لیں گے اب ہم بازو لگائیں گے بازو کے درمیان پر ہم مشان لگا لیں گے اور اس طرح مہاب لیں گے موڈا مہاب لینے کے بعد ہم گلائی میں آسا آسا سلائل گاتے جائیں گے اب ہم سائیڈ کے سلائل لگا دیں گے اسی طرح ہم دونوں سائیڈوں سے اسے سلائل کر لیں گے اگرے کو ہم فولڈ کر لیں گے ایک انچ ہم اس طرح فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائل گا دیں گے ہم بیٹھتی رہا کٹنگ کریں گے بیٹھتی رہ کے ہم دو انچ پر کٹنگ کریں گے اس طرح گلائی میں ہم بیٹھتی رہا لگانے کے لیے ایک انچ اور آرید کپڑا لیا ہے اس طرح گلائی میں ہم اس طرح اٹیچ کرنے کے بعد اسے اندر فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر سلائل لگا دیں گے ہمارے سٹچیں مکمل ہو بھی ہے ہم نے یہ لوپس لگایا ہے اس پر یہ بٹن لگا لیں گے سوئی کے مدد سے ہم یہ بٹن لگا لیں گے پورے اپنے سارے لوپس پر یہ دیکھیں ہمارے سارے بٹن لگا لیں گے اب یہ ہم موٹف لگا دیں گے یہ ہمیں بزار سے آرام سے مل جاتا ہے اور اس سے ہمارے سور پر بہت اچھی گریس آ جائے گی تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی